اسلام علیکم کومی کرکٹیم کے اوپننگ بلے باز شازیب حسن کو سپارٹ فکسنگ کیس میں ایک سال مطلی کی سزا سنا دی گئی انہیں دس لاکھ روپے جرمانہ بھی عطا کیا گیا تفصیلات کے مطابق پی سی بی انٹی کرپشن ٹربیونل نے سپارٹ فکسنگ سکینڈل میں ملوث شازیب حسن کے کیس کا فیصلہ سما دیا سینٹرل کونٹریکٹ کی تین شکوں کی حلاف ورزی کرنے پر انہیں ایک سال کی پبندی اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا واضح رہے کہ پی ایس ایل سیزن ٹو میں سامنے آنے والی سپارٹ فکسنگ سکینڈل میں شازیب حسن کو سزا سنائی گئی ہے اسپارٹ فکسنگ کیس میں نام آنے پر شازیب حسن کو سترہ مارچ دوہزار سترہ کو محتل کیا گیا جبکہ ان کے کیس کی سماعت اکیس مارچ دوہزار سترہ کو شروع کی جائے گی شازیب حسن کیس کی انٹی کرپشن ٹربیونل میں اکیس اپریل سے سماعت شروع ہوئی جس کا فیصلہ اکتیس جنوری دوہزار اٹھرہ کو محفوظ کیا گیا پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ نے شازیب حسن کے تین شکوں کے حلاف ورزی پر چارج سیٹ کیا تھا ان پر کھلاریوں کو اکسانے کا الزام لگایا گیا جبکہ بکیوں سے رابطے کی رپورٹ نہ کرنے اور معلومات چپانے کا الزام بھی لگایا گیا اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کہیں لیٹس ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجی آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی